جب ہم اپنے روز مرہ کے کام کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ میز پر بیٹھے اجلاسوں میں شرکت کی تصویر بناتے ہیں ہم میں سے اکثر کے لیے کمپیوٹر پر کام کرنا تاہم تمام ملازمتیں برابر نہیں ہیں اور کچھ موروسی خطرات اور خطرات کے ساتھ آتی ہیں بھاری مشینری سے نمٹنے سے لے کر خطرناک ماحول میں کام کرنے تک ان بہادر کارکنوں کو ایسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو دفتر سے متعلق مخصوص تناؤں سے آگے بڑھتے ہیں انتہائی خطرناک کام کی جگہوں کی اس خوج میں ہم ہر پیشے سے وابستہ انوکھے خطرات کا جائزہ لیں گے اور ان سرشار افراد کے بارے میں جانیں گے جو ہر روز اپنی جانیں قربان کرتے ہیں نمبر چھے ڈاک یارڈ اور کنٹینر بندرگاہیں سرگرمی کے مرکز ہیں جہاں بڑے پیمانے پر بحری جہاز کارگو کو لوڈ اور اتارتے ہیں بھاری مشینری گاڑیوں اور کارکنوں کا زیادہ ارتکاز اس ماحول کو کام کی سب سے خطرناک جگہوں میں سے ایک بنا دیتا ہے کرین، فورک لفٹ اور دیگر سامان کے حادثات کے نتیجے میں کام سے متعلق شدید چوٹیں پہنچ سکتی ہیں جبکہ ڈوبنا ایک اور اہم خطرہ ہے اس سنت میں کام کے دوران موت کی بنیادی وجہ کے طور پر حادثات اور امواد کو کم کرنے کے لیے حفاظتی پروٹوکول اور مناسب تربیت ضروری ہے نمبر پانچ کیمیکل پلانٹس اور کارخانے کیمیکل پلانٹس اور کارخانوں میں کام کرنے والے روزانہ خطرناک مادوں سے نمٹتے ہیں جس سے اگر مناسب طریقے سے نمٹا نہ جائے تو صحت کے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کیمیائی نمائش، آگ، دھماکے اور سامان کی خرابی کا خطرہ ان کام کی جگہوں کو خاص طور پر خطرناک بنا دیتا ہے سخت حفاظتی ہدایات پر عمل درامد، کارکنوں کو مناسب حفاظتی پوشاک فراہم کرنا اور سامان کی باقاعدہ دیکھ بھال کو نافذ کرنا ان خطرناک ماحول میں کام کرنے سے وابستہ خطرات کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے نمبر چار تعمیراتی سائٹس تعمیراتی سنت کو طویل عرصے سے خطرناک ترین سنتوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے جس میں غیر محلک چوٹوں اور امواد کی شرعہ بہت زیادہ ہے کارکنوں کو بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے گرنے سے لے کر بجلی کا کرنٹ لگنا اور اشیاء سے ٹکرانے تک تعمیراتی منصوبوں میں شامل آلات اور مواد کا سراسر سائز اور وزن صرف خطرات کو بڑھاتا ہے سخت حفاظتی ذابطے اور ہیلتھ انشورنس کاوریج کارکنوں کی حفاظت اور اس مطالبے کے پیشے کے خطرات کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے نمبر تین بجلی کے کھمبے الیکٹریکل لائن مین ہائی والٹیج پاور لائنوں کی تنصیب دیکھ بھال اور مرمت کے ذمہ دار ہے یہ بہادر کارکن معمول کے مطابق بجلی کے بلند کھمبوں پر چڑھتے ہیں اور زندہ تاروں کے قریب کام کرتے ہیں جو دسیوں ہزار وولٹ لے سکتی ہے بجلی گرنے اور گرنے کا خطرہ اسے وہاں کی سب سے خطرناک ملازمتوں میں سے ایک بنا دیتا ہے مکمل تربیت اور حفاظتی سامان کے علاوہ الیکٹریکل لائن مین حادثات کے امکانات کو کم کرنے کے لیے ٹیم ورک اور واضح معاصلات پر انحسار کرتے ہیں نمبر دو جنگلات کے کارکن جنگلات کے کارکن بشمول لاغر اور لیمبر جیک دور دراز اور اکثر غددار ماحول میں کام کرتے ہیں انہیں درختوں کو کارکنے کا کام سمپا جاتا ہے جن کا وزن کئی ٹن ہو سکتا ہے اور گرنے کے وقت اہم خطرات لاحق ہو سکتے ہیں بھاری مشینری کے حادثات گرنے اور خطرناک موسمی حالات اس سنت میں اموات اور زخمیوں کی بڑی تعداد میں حصہ ڈالتے ہیں مناسب تربیت حفاظتی سامان اور ٹیم ورک پر مضبوط زور ان خطرات کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے نمبر ایک کوئلے کی کانیں کوئلے کی کانکنی ایک ضروری سنت ہے لیکن یہ کام کی سب سے خطرناک جگہوں میں سے ایک ہے کانکن محدود جگہوں پر گہرے زیر زمین کام کرتے ہیں انہیں خطرات جیسے غار، گیس کے دھماکے اور آلات سے متعلق حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئلے کی کانکنی کے طویل مددتی صحت کے اثرات دھی اہم ہیں بہت سے کانکنوں کو کوئلے کی دھول کے طویل عرصے تک نمائش کی وجہ سے سانس کی بیماریاں اور دیگر صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں سخت حفاظتی ضابطے، مناسب وینٹیلیشن اور حفاظتی پوشاک کا استعمال کوئلے کی کانکنوں کی صحت اور تندرستی کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے سخت حفاظتی ضابطے